پروسٹیٹ انلارج آج کے سمیے میں پرشوں میں یہ عام سمسیہ بن گئی ہے اور جو نوجوانوں اسطح میں ہیں ان کو بھی پروسٹیٹ انلارجمنٹ مل لیا ہے دوستو میں آپ کو بتاؤں گا پروسٹیٹ انلارجمنٹ کا بلکل آسان ہومیپیتھک دوا اور جو پوری ایفیکٹو ہوگی کیونکہ 99% لوگ کیا کرتے ہیں پروسٹیٹ انلارجمنٹ کو صرف ڈی ایچ ٹی کا ہی وجہ سے مانتے ہیں پر یہ نہیں ہوتا ہے جاتر جاتر لوگ 1% والے کارن میں آتے ہیں جن کی لسٹ بہت زیادہ لمبی ہے اس لیے وہ ڈی ایچ ٹی کو بلک کرنے کے لیے میڈیسن کھاتے رہتے ہیں جن کی پروسٹیٹ انلارجمنٹ ہو جائے پر وہ کام نہیں کرتی ہیں کیونکہ ان کو یہ 1% والی بماریاں ہوتی ہیں تو ویڈیو کو لاستک دیکھیں گا دیان سے دیکھیں گا کیونکہ اس کو پورا دیکھنے کے بعد آپ سمجھ جاؤ گے کیسے بینہ دوائی کے آپ پروسٹیٹ انلارجمنٹ کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا consigo کرلیں بیل کو دبا کر ویڈیو کو نوٹیوکیشن آن کرلیں تو دوستو پروسٹیٹ انلارجمنٹ کے کئی نام ہیں اس کو بنائیں پروسٹیٹ ہیپیٹروفی بول دیتے ہیں پروسٹیٹ انلارجمنٹ بھی بول دیتے ہیں اور پروسٹیٹ ہیپیٹروفی بول دیا جاتا ہے اس کے کئی سارے نام ہیں تو اب میں آپ کو بتا دوں یہ پروسٹیٹ ہوتا کیا ہے کہاں پہ ہوتا ہے یہ بڑھتا کیسے ہے یہ آپ جان لیجئے سب سے پہلے پروسٹیٹ گرنتھی ہے یہ پشاوکی تھیلی ہے یہ پشاوکی تھیلی میں سے نڑی نکلتی ہے تو اس کے پشاوکی تھیلی سے بلکل نیچے یہ پروسٹیٹ ایسے گرنتھی ہوتی ہے یہ گیند نمہ گرنتھی ہوتی ہے یہ گرنتھی کا کام کیا ہوتا ہے جو پرشو کے اندر شکرانوی ویرے بنتا ہے جو سیمن ہے جو سپرم ہے ڈیفیکٹ آنے لگ جاتے ہیں اور جو شکران ہوئے مرے ہوئے نکلنے لگ جاتے ہیں اور بہت ساری انفرٹیلیٹی جیسی ڈکھتے آ جاتی ہیں اور بھی یہ بہت سارے کام کرتا ہے یہ مین کام ہے اب کیا ہوتا ہے جیسی پروسٹیٹ گرنثی آپ کے بڑے گی مان لو یہ گیندرمہ سٹکچر ہے بڑھنی شروع ہوگی جس کو بولتے ہیں تو یہ باہر کی طرف تو بڑے گی بڑے گی یہ اندر کی طرف بھی ایسے بڑھتی جائے گی جب اندر کی طرف بڑھتی جائے گی تو یہ پشاوالی نڑی ہے یہاں سے پریشرائیڈ ہو جائے گی جو راستہ اس کا تنگ ہو جائے گا جس کے بعد ساری دکھتے شروع ہوتی ہیں جب یہ باہر کی طرف بڑھنے لگتی ہے تو پیچھے اس کے ملدوار ہوتا ہے یہ ملدوار کو بھی اس کا بھی راستہ بند کر دیتی ہے بعد میں کونسٹیپیشن ہو جاتی ہے تیسرا جب اس کا تھرڈ سٹیج میں پہنچتا ہے یہ تو پہلی اور دوسری سٹیج کے جب تھرڈ سٹیج کے اندر یہ پہنچ جاتی ہے تو پشاوال کی نڑی پوری بند ہونے لگ جاتی ہے اور جو پشاوال ہے وہ گردوں میں باپس جانے لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے سیرم یوریا کرٹنائن ہے بیجوین لیول بڑھ جاتا ہے اور بی پی بڑھنے لگ جاتا ہے تینوں سٹیج کے لکشن ہے اب چلتے ہیں کہ اس کی لکشن کیسے آتے ہیں اور اس کا ہوم ریمڈیز کیا ہے ڈیلیڈ یورینیشن ہے کیونکہ راستہ بند ہو گیا تو پشاوال یہاں پہ پڑھا رہے گا دماغ کو تو میسیج جا رکھا ہے کہ بلیڈر فل ہو گیا کھالی کرنا ہے آپ کرنے جاؤ گے یہ راستہ بند ہے اس لئے آپ کو بار بار جانا پڑے گا کرنے میں کیونکہ بلیڈر میں پریشر پہلے سی بند رکھا ہے اور کیا ہے انفیکشن ہے بار بار ہونے لگ جائے گی کیونکہ پشاوال کی نلیشیں بند ہو گیا تو پشاوال یہاں پہ پڑھا رہے گا تو گردوں میں بھی انفیکشن ہے تھیلی میں بھی انفیکشن ہونے لگ جائے گی بلیڈر کا کنٹرول چلا جائے گا کبھی ایک بار ایک دم سی پشاوال نکل جاتا ہے اور کبھی ایک بار ہے یورین ڈریپنگ میں بوند بوند کر کے گرتا ہے اور جیسی دوسری سٹیج میں جو پہنچتا ہے جیسے میں نے بتایا یہ مل دوار کو ہی بند کر دیتا ہے کبھ جو ہونے لگ جاتی ہے گردوں میں جب پشاوال واپس جانے لگ جاتا ہے تو یوریا کرٹینم بڑھ کے بی پی بڑھنے لگ جاتا ہے موہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے کرنی کی وجہ سے کورٹی سول ڈسٹربنس ہو جاتا ہے گھسا چڑچڑا پنا جاتا ہے ایریکشن میں دکتہ جاتی ہے چپچوہ پدار فلیو ڈسچارج ہو جاتا ہے اور زیادہ بڑھ جائے تو سیمن ڈیفیکٹ ہے شکرانوں میں دکتہ آنے لگ جاتی ہے تو اس کا پہلا جو لوگ کنسٹریشن کرتے ہیں ڈی ایچ ٹی پہ 99% اسی کو مانتے ہیں اس کی دوائی لیتے رہتے ہیں پر اس سے ان کا ٹھیک نہیں ہوتا ہے کیونکہ 1% میں ایسی بوماریاں ہیں جو لگ بگ 99% لوگوں میں ملتی ہیں تو ڈی ایچ ٹی والا ٹریٹمنٹ سکسیس پھول نہیں ہوتا ہے تو کرنا کیا ہے اب ان کارنوں کو اگر ہٹا دیا تو بینہ دوائی کی اب ٹھیک ہو جائیں گی جیسے ڈی ایپ ٹی والے نے ایچ بی ای وان سی کو کم کرنا ہے جیسے ہم نے ڈسکس کیا ہے ایچ بی ای وان سی ترفلا چورن سے کم کر سکتے ہیں تو اس کا پروسٹیٹ انلاجمنٹ ٹھیک ہو جائے گی سیکشوال پیلز ہیں وہ نہیں کھانی ہے یہ پروسٹیٹ کو بہت بڑھاتی ہیں گلائکو پروٹین اپنے بند رکھنا ہے تو آجر ویدہ اور ہومی پیتھی لیں کیونکہ انگلیش دوائی میں خون پتلے کرنے والی جو دوائیاں ہیں وہ پروسٹیٹ کی انلاجمنٹ کو بڑھاتی ہیں سٹیر ایڈس کو بڑھاتا ہے پین کلدر آپ کسی جوڑوں کے لیے گھٹنوں کے دردے کے لیے کھاتے رہتے ہیں وہ انلاجمنٹ کو اور بڑھاتا ہے انٹی کواغلنٹ کھا رہے ہیں کسی کی کوئی نس بلوک تھی جہاں بینا کارن کے ہی کئی لوگ یوری کیسٹڈ کے لیے خون پتلہ کرنے والی دوائیاں کھاتے رہتے ہیں کہ چلو شریر تگڑا ہو جائے گا ان کو یہ دکت بڑھ جاتی ہے اور جوائنٹ پرولم والوں نے دیان رکھنا ہے وہ ہومی پیتھی یا آجر ویدہ دوائی لیں جوڑوں کے دردے کے لیے آئی جی ایف جن کا بڑھتا رہتا ہے آئی جی ایف ہوتا ہے انسولین لائک گروت فیکٹر کئی لوگوں کی آتے کیا ہوتی ہے ان کے کھانے کا ٹائم فکس نہیں ہے نو بجے کھالی ہے دس بجے چائے پیلی گیرہ بجے پیلی بارہ بجے کھانا کھالی ہے ایک بجے چائے پیلی تو ایسے جب کرتے رہتے ہیں تو انسولین گروت فیکٹر چھوٹتا ہے ایک ارسائن تو یہ پروشٹیٹ گرنثی کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے تو کاربز بھی بند رکھنے ہیں جیسے آلو میں بہت زیادہ کاربز ہوتے ہیں چاول میں کاربز ہوتے ہیں یہ بھی پروشٹیٹ انلارجمنٹ کر دیتے ہیں لیور جن کا کمجور ہے ان کو ہپٹیٹس بی تھا سی تھا ان کی سٹیر ایڈ کی میڈیسن چل لی انٹی بیٹک چل لی ان کے پین کلر چل لی کوئی ہارمونل ایمبینس کی وہ کوئی دوائی کھا رہے ہیں تھائر ایڈ ہے اگر لیور کمجور ہو جائے وہ بھی نہیں بوماریاں ٹھیک ہوں گی پروشٹیٹ انلارجمنٹ ٹھیک ہوگا بڑھ رہا ہے تب بھی یہ دکتیں دیتا ہے ہائی کیلشیم سپلیمنٹس جو کھاتے رہتے ہیں جن پلیر ہیں جب کوئی اور ہیں ان کی آتی بن گی ہے کمجوری آگی چلو کیلشیم کے پاؤچ کھلو تو یہ پروشٹیٹ گلینڈ کے اندر کیلشیم جمع دیتے ہیں جو کی بہت نقصان دائک ہے امیونٹی کسی ہی کم ہوگی ہے کسی کو ڈینگو ٹائفڈ بھی سال پہلے ہوا ہوتا ہے اس کی امیونٹی ویک ہو جاتی ہے امیونٹی ویک ہونے کے بعد اس کو ٹھیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے جب تک امیونٹی ہم اس کی بڑھاتے نہیں ہے تو اس کے لئے میری ویڈیوز الگ سے دیکھ سکتے ہیں بٹامن ڈ اور بٹامن ڈ اگر یہ کم ہو جائے پھر کوئی میڈیسن کام نہیں کرتی ہے تو اب چلتے ہیں کہ اوورال سبی کو ایک پرسنٹ کو ہم نے زیادہ کبر کرنا ہے ڈی ایچ ٹی کے کارن ہے اس کا مین پر ڈی ایچ ٹی کی ایک ایلی دوائی کھانے سے کچھ نہیں ہوگا یہ اگر چھوڑ دیا تو ڈی ایچ ٹی کی دوائی ایک کلو کھالو چاہے کوئی فیدہ نہیں ہے تو سبی کو رکھتے ہوئے آپ کو ایک ہومیپیتھک مدر ٹنکچر ملے گا میڈیسن ملے گی ایک دوائی ملے گی اور اس دوائی کو آپ گھر پہ بھی تیار کر سکتے ہیں گھر پہ بنا سکتے ہیں آپ نے بہونیاں مدر ٹنکچر لینا ہے ہومیپیتھی کا اس کی دس دس بھون سبا شامل لینی ہے تو یہ سبھی کارنوں کو ہی کور کرے گا ڈی ایچ ٹو بھی کور کرے گا اور انفیکشن کو بھی کور کرے گا اور آپ کو کچھ ہی دنوں میں ایک دو دن کے اندر اس کا ریلٹ دکھنا شروع ہو جائے گا اگر یہ نہ ملے آپ کو یہ انٹی ٹیومر میڈیسن ہوتی ہے تو آپ کچنار گوگل سے مدر ٹنکچر گھر پہ تیار کر لیں آپ اس کو کچنار بولتے ہیں یہ بھارت کے اندر پلانٹ اگتا ہے تو اس سے آپ تیار کر لیں تو آپ کو بہت ہی پہلے ہی دن سے اثر دکھنا شروع ہو جائے گا اور دو چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی وٹامن ڈ اور وٹامن ڈ کے بینا کوئی دوائی نہیں کام کرے گی تو دوسرا جو آپ نے گریلو اپائے اس کے ساتھ کرنا ہے اپنی دوہ تیار کرنی ہے ویڈ گراس جوس آپ نے تیار کرنا ہے نہیں ہوتا تو بجار سے لینے بجار سے لے لیا ہے تو چار چمچ ایک کپ پانی کے اندر ڈال کر صبح شام دو ٹائم لیں اور مشروع ہے ہر ایک تیسرے دن کھائیں ایک کپ مشروع بس ان کو زیادہ فرائیڈ نہ کریں تھوڑا سا فرائیڈ کر کے پیاج لسن کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں تو یہ دونوں گریلو اپائے ویڈ گراس جوس ہے اگر گھر پہ اگا لیا تو ایک کپ ہر روج باہر کا ہے تو تین چمچ صبح شام ہر روج ایک کپ کے اندر اور دوسرا اپائے مشروع کا ہے اور بھونیاں اگر مدر تینچر آپ کو مل جائے کوشش کیجے گا آپ کو وارٹر بیسد ملے جی کیونکہ زیادہ الکوہل بھی اگر آپ نے کہیں سے دس میڈیسن ہومی پیتھی کی الکوہل والی لے رہے ہیں وہ بھی ڈی ایچ ٹی کو بڑھائے گا اور ڈی ایچ ٹی آپ کی پروشٹیٹ بڑھا دے گا اس لیے ایک ہی میڈیسن لیں سیف لیں وارٹر بیسد پتہ کر لیں اور اپنی الٹرا ساؤنڈ ہے ٹیسٹ کروالے ان سب ہی بماریوں کا پتہ کر لیں تو آپ پروشٹیٹ انلارجمنٹ کو جڑ سے ٹھیک کر سکتے ہیں یہی رام بان دوا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی بہونیاں کیا ہوا ہے ویڈ گراس ہے مشروع ہے آپ یہ دوا اپنائیے اپنائیے بلکل ٹھیک ہو جائیں گے امیدہ مجھے آپ کو لکشن ہے اور ہومیپیتھئی ٹریٹمنٹ پروشٹیٹ انلارجمنٹ کا پورا سمجھ آگیا ہوگا تو اس کے بنا بھی میرے چنل پر بہت سار ایلتر ٹاپ ویڈیوز ہیں گٹھی ہے لچی اسطما کینسر ہے برین ٹیومر ہے گانٹھے ہیں کہیں باڈی پر جوائنٹ رپلیسمنٹ ہرٹ کی ایفیسنسی کسی کم ہے بہت پرانے کوئی درد چلنے سبی کی اوپر میری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں تو جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا وہ مجھے سبسکرائب کر لیں بیل کو دباک نوٹکیشن آن کر لیں تنکہ آپ تک ہم ہر روج ایسی نئی لیٹس ویڈیو پہنچاتے رہیں ویڈیو کیسی لگی جروع بتائیے گا جن کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولی